علی بھی اگلا سوال ہے لاہور کے ایک اہلِ حدیث مولانا نے تیس اکتوبر دو ہزار بیس کے خطبہ جمعہ میں آپ پر عسمتِ انبیاء کرام کے عقیدے کو مجموع بنانے کا الزام لگایا ہے جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور حطا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشی کرتا ہے اس حوالے سے ابھی تک آپ کی کوئی ویڈیو منظر عام پر کیوں نہیں آئی دیکھیں نہیں ویڈیو کیا بار بار ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اور خصوصاً اس مقتبے فکر کا جو اس روحِ ارز پہ سب سے بدنامے زمانہ مقتبے فکر ہے یعنی میں اس پہ خوش نہیں ہوں لیکن یہ ریالٹی ہے آپ چاہتے ہیں نا کسی مسجد میں لوگ انٹر نہ ہو تو اس مسجد کے بار لکھ دیں مسجد اہلِ حدیث یہ اپنی پبلک میں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی بڑی عزت ہے مجھے بتائیں سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایون افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں یہاں پہ اہلِ حدیث کی کیا حقات ہے تو جن کا بچاروں کا اپنا لیول یہ ہو ان کو میں کیا بار بار جواب دوں ان سے تو مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو ان دونوں بھائیوں کے لیے کہوں گا میں اب وہ ننگے سر والے الفاظ نہیں استعمال کرتا پھر ان کو برا لگتا ہے حالانکہ ان کا فخر ہے مجھے کوئی اگر کہنا پگڑی والا تو میرا فخر ہے تو یہ دونوں بھائی جو ہیں اس وقت مکتبِ اہلِ حدیث کے لیے مکتبِ فکر اہلِ حدیث کے لیے خود کو شملہ آور بنے میں ہیں اور یہ ان کے لیے اس فرقے کی قبر کھود رہے ہیں بلکہ قبر کھود کیا دیا ہے انہوں نے دھکا بھی دے دیا کیونکہ یہ جیسے ہی کوئی بات کرتے ہیں پھر میرا تو ایک علمی حق ہے کہ میں علمی اختلاف میں میرے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگائیں کہ نعوذ باللہ وہ جیلمی جو ہے وہ مشکوک بنا رہا ہے اسمتِ انبیاء کے عقیدے کو یہ الفاظ ہیں اس کے لوروالے مولانا کے جیلم کے اندر بیٹا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور حطا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشی کرتا ہے تو آپ میرے ایمان کے اوپر حملہ کریں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی کروڑوں جذباتی عوام کو ابھاریں تاکہ وہ ٹو نینٹی فائیو سی میرے پر لگوائیں یا خود قانون کو ہاتھ میں لیں اور یہ یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے جو ویٹس ایپ گروپس کی مولوی لیکس ہیں نا وہ میرے تک پہنچتی ہیں انہوں نے دوسرے فرقوں کے جذباتی مولویوں سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یار اس کو تم لوگی کچھ کرو یہ وہ جب کامیاب پہلے انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ میں نے حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرتِ ابو صفیان رضی اللہ عنہ پہ سبو شتم کیے بھئی میرا تو حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ سے خود علمی اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کے دور میں مولا علیہ پہ سبو شتم کروایا گیا تو میں نے وہی کام کیوں شروع کرنا ہے وہ تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ایک کلپ انہوں نے کٹا پھر میں نے ان کی طبیعہ صاف کی نا وہ بڑے بڑے آلِ حدیث علماء نے دیکھی ہے میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا علی نے بالکل ٹھیک کیا ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیئے تھی اور اس میں میں نے آلِ حدیث کے بزرگوں کے بھی پورے کے پورے کچھے چھٹے کھولے ہیں اور میں نے کہا آپ بتاؤ ان کو رافزی کہو انہوں نے حدیثوں میں تحریف کی قدیرِ خم کی حدیث میں تین کتابوں سے میں نے ایش ڈی کیمرے میں دکھائی محمد الواب صاحب کے بیٹے کی کتاب سیرت الرسول سے میں نے مولا علی کے حق میں اکتبہ ساتھ اس میں ایش ڈی کیمرے میں دکھائے وہ تو تب یہ صاف ہوگی ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریولائی ٹو افتسام اینڈ حشام علائی زہیر تو اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا میں نے ان کی تب یہ صاف کی ہے لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے اور آپ دیکھیں کہ وہ تب یہ صاف ہونے کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ سے اگلے جمعے میں وہی الزام ریپیٹ کی ہے حالانکہ ان کو پتا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ میرا کلپ کاٹا تھا انہوں نے جب میں نے کلیریفکیشن بھی دے دی پھر ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور کے اندر انہوں نے ان کو جا گے وہ کلپ دکھایا بھی یہ مانے بھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے پھر اگلی دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا یہ تو پھر میں یہ کروں گا کہ آپ دینی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں میں آپ سے ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا میں چونکہ آپ نے اب ایک اور دفعہ مجھے فل ٹاس دی ہے تو اب آپ دیکھیں میں اس کو بانڈی سے باہر پھینکوں گا انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو کلیر کروں گا کہ یہ جو عصمت انبیاء کا آپ نے عقیدے کے اعتبار سے الزام میرے اوپر لگایا نا آپ کے جو بزرگ جس پہ آپ کا پورا فرقہ کھڑا ہوئے نا اس نے جو جو کام ڈالے ہیں نا اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے جو اس کی گستاکی ہیں یعنی امام احمد ابن تیمیہ المتوفا سیون ٹوئنٹی ایڈ ہجری ہم اس ریکارڈنگ میں جی پی جی اریجنل ان کے فتاوہ کے اٹیچ کریں گے اللہ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء کی شان میں صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن عمر کی شان میں اور چوتھی بیدت کی جو انہوں نے خود ساختہ ڈیفنیشن کیا اور اس میں انہوں نے بیدت شروع کرنے کے جو سرٹیفکیٹ جاری کی ہیں یہ چار اریجنل ریفرینسز میں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا ان کی طبیعہ صاف کروں گا ابھی ذرا یہ ازانیں شروع ہوگی ازانوں کے وقفے کے بعد آپ کو نا میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلتا ہوں ہر نے جناب ازان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے امام احمد ابن تیمیہ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ہائیلائٹ کروں گا لیکن وہ اینڈ پہ جا گئے پہلے میں اسمت انبیاء کے عقیدے کے حوالے سے بتا دوں ویسے میری ایک ڈیٹیل ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے اسمت انبیاء کا عقیدہ انبیاء گناہ نہیں کرتے اس میں میں نے ٹیکنیکلی درجنوں آیات اور احادیث کی روشنی میں اس سارے ایشو کو ریزولف کیا میں آپ کو نٹشل میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایز مسلم کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء اکرام علیم السلام کے بارے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء اکرام علیم السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے ایک لفظ ہوتا ہے مخلص اخلاص شو کرنے والا ایک ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے اللہ کے چونے ہوئے بندے تھے یعنی نبوت کس بھی نہیں ہے وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے یہ پہلی چیز نمبر دو انبیاء اکرام علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے نمبر تھری تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی پیدایت سے لے کر اپنی وفات تک ایز فار ایز گناہ اس گنسنڈ اللہ تعالی کی سپیشل پروٹیکشن اور حفاظت میں ہوتے ہیں نمبر فور انبیاء اکرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر سواب ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح ریزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالی اسے دگنا عجر عطا فرمائے گا اور اگر وہ غلط ریزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالی اسے ایک عجر ضرور عطا فرما دے گا تو انبیاء اکرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالی کی منشاہ کے مطابق نہ ہو تو ایک عجر پھر بھی ان کو ملنا ہے البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہی پر عجر کے اوپر آ کے رک جائے گا لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں اللہ تعالی وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے اصلاح فرما دیتا ہے اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا سرکشی نہیں ہوتی حرام نہیں ہوتا بلکہ عجر ملتا ہے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتے اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورة الفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیئے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مَا کَانَ لِنَبِيِّنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں نبی کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ان کو قتل کرنا چاہیے ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کو چلنا دیا جائے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا کیا تم دنیا کے طلبگار ہو یعنی فدیہ لے لیا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین والاہم السلام اجمعین لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کریں اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقٌ اگر اللہ کی کتاب میں یہ پہلے بات نازل نہ ہوئی ہوتی لَمَّسَكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جاتا اس بات پہ جو تم نے فیدیہ لے کے غزبہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا بڑے سخت الفاظ ہیں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا پس اب کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال اور پاکیزہ وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بکشنے والا مہربان ہے اچھا اس میں پیر کرم شاہ صاحب الہذری نے بریکٹ میں خود لکھا ہے کہ اجتہادی خطا اللہ نے معاف کر دی اجتہادی خطا کر لفظ لکھے انہوں نے قرآن سے تو بالکل واضح ہے اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی وہ سورہ محمد کے اندر سٹارٹ کے اندر آیت ہے سورہ کتال جو کتال کے اوپر پہلی سورت تھی جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب آپ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے مکہ میں تو حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ملا اس میں تھا کہ پھر جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو چاہو تو کافروں کو قید میں رکھ لو خواہ قتل کرو خواہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو تو نبیل اسلام نے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا حالانکہ اس کے بعد سورت البکرہ میں وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ جب تک پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے یہ قتال کو جاری رکھنا ہے یعنی وہ قیدیوں علا معاملہ نہیں کرنا لیکن نبیل اسلام نے وہ سورہ محمد کی آیت سے پلی لے لی اور اللہ تعالی نے بھی اس اجتہاد کو ایکسپٹ کر لیا چونکہ پیغمبروں کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے حالانکہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے اور بعد میں اللہ تعالی نے بھی کہا میری بھی خواہش یہی تھی کہ تم نے لیکن تم نے چونکہ اس ایک آیت کی پلی لے لی ہے لیکن الفاظ سخت ہیں کہ تمہیں شدید عذاب دیا جاتا یہ جو تم نے کیا ہے باقی اللہ تعالی نے وہ اسلاح فرما دی نبیل اسلام نے یہ فورس ہی کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ظاہرہ ستر ان کے قتل ہو گئے ہیں ستر قیدی ہو گئے ہیں لیکن اللہ کو تو پتا تھا یہ تو بیٹل آف بدر ہے بیٹل ختم ہوئی ہے وار ختم نہیں ہوئی وار تو چلی ہے فتح مکہ تک وار کی پہلی بیٹل فیلڈ ہے بدر دوسری ہے اہد تیسری ہے خندق خیبر تو خر یہودیوں کے ساتھ ہوئی پھر چوتھی آپ سلح اہدیبیہ کو کہہ سکتے ہیں اور پانچویں نمبر پہ جا کے آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے بیٹل فیلڈ چلتی نہیں ہے مختلف لیکن وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے وہ وار مسلسل تھی بیچ میں ایک وقفہ آیا نئی بیٹل فیلڈ آگئی اس کونٹیکسٹ میں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انبیاء اکرام کہیں اجتہاد ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسلام فرما دیتا ہے اور بھی کئی مثالیں ہیں لیکن آج ٹاپک نہیں میں نے صرف زمنا آپ کو ذکر کیا اس حوالے سے ایک اور نمائندہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر جو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ انبیاء اکرام اللہ کے چونے ہوئے بندے ہوتے ہیں مخلص انبیاء اکرام کوئی ریبورٹ نہیں ہوتے بالدو سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اندر پوٹینشل بھی نہیں ہوتا غلطی کرنے کا اگر پوٹینشل نہ ہو تو ان کی فضیلت فرشتوں پہ نہ ہو فرشتے سے افضل ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا برائی کا اور انبیاء کو پوٹینشل دیا اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں یہ بڑے کرنا میں بلکہ انبیاء کو تو چھوڑ دیں میں تو علالعظم اصحاب رسول کو اہل بیعت کو اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ان الخطا ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے جس طرح کوئی شخص کتنے دن کا مرضی بھوکا ہو اور اس کی پسندیدہ خوراک اس کے سامنے بریانی کی شکل میں رکھی جائے اور کوئی کان میں آکے کہہ دے کہ اس میں زہر ہے تو اس کو اس کی خوشبو بھی اور اپنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے گی اور وہ اس کا لکمہ اپنے موں میں نہیں ڈالے گا انبیاء اور اللہ کے نیک بندے اصحاب اور اہل بیعت گناہ میں چھپیوئی اس عذاب کو دیکھ کے اس کی لذت بھول جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ سارے الفاظ اور اس میں آگے الفاظ ہیں پھر وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں اپنے دشمن کے گینج جب پناہ طلب کرتا ہے نہ پناہ دیتا ہوں یہ صوفیاء نے تو کہا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ بانے کے اب جدہ تک پہنچے ہیں نہیں وہ اس میں الفاظ ہیں وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں یہ محاورتن بات ہے جس نام نبی الاسلام کے لیے ہے قل انہ صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نبی تم فرما دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کا مطلب ہے اڑنا بچھونا اللہ کی ذات یہ تو حلولیہ کا عقید ہے کہ فیزیکلی ہاتھ باؤں بن جانا نعوذ باللہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے تو ہم تو سیعیل عقیدہ لوگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں چی جائے کہ انبیاء تو بہت بلند مرتبے ہیں تو یہ مقلص بندے ہوتے ہیں خاص چونے میں بندے ہیں اور اللہ ان کی پروٹیکشن ایسی فرماتا ہے کہ سور بن اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نبیل اسلام کے بارے میں الفاظ آئیں اور اگرچہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن اٹلیسٹ عقیدہ کلیر کرنے کے لیے ضروری ہے آیت نمبر ہے سیونٹی تھری سے سیونٹی فائف وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهَ اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے فتنے میں مبتلا کر دیں تاکہ آپ کوئی اور بات بنا کر اللہ پر ڈال دیں نعوذ باللہ وَإِذِلَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور یوں وہ آپ کو اپنا گہرہ دوست مان لیں وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا تو قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت جھوکی جاتے یہ سمجھانے کے لیے ہوا نہیں ایسا اِذَلَّا أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيَاتِ وَضِعْفَ المَمَاتِ اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور پھر آپ اللہ کے مقابلے پر اپنا کوئی مددگار نہ پاتے یہ بافرز محال ہے یعنی نبی الاسلام کو کہا گیا آپ مخلص ہیں ہم آپ کی افاظت کر لیتے ہیں سورہ یوسف میں تو اس سے بھی بڑی چیز آئی ہے سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر ٹونٹی فور میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس عورت نے بھی یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا عورت کا یہ جناب بندہ کام پڑھتا ہے کس کا قصد کر لیتا اپنی مومولی ماں کا جس نے اسے پالا ہے اور اس نے ہمیشہ اسے پوزیٹیو نظروں سے ماں کی ایسیے سے دیکھا ہے لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اگر بند سمر کے آگی تو یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی کوئی ایک برہان نہ دیکھ لیتا وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سامنے ان کے حضرت یاکوب کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور وہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا یہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی اس طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا مخلصین نہیں مخلصین بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے تو یہ مخلص انبیاء اکرام مخلص ہوتے ہیں یہ ہے ہمارا عقیدہ اب میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ تو انبیاء کے عقیدے کو مشکوک مان رہے ہیں جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حطا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشی کرتا ہے حالانکہ خود ان کی آلت ہے کہ یہ جو یعنی ان کے اکثر لما بھی وہ سورة النجم کی جو آیت ہے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نبی علیہ السلام اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے وہ اس کو عام لیتے ہیں وہ عام نہیں ہیں وہ یا قرآن کی وحی کے بارے میں ہے یا سنت کی وحی کے بارے میں ہے جسے ہم حدیث بھی کہتے ہیں باقی جو عام زندگی میں آپ علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے جس کی ریمیڈی کئی دفعہ اللہ تعالی نے خود فرمائی ہے جس طرح کہ یہ غزبِ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو وہ اگر اللہ کی وحی سے آپ نے کیا تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کو عذاب دیا جاتا اگر پہلے نا وہ آیت نازل ہوئی ہوتی وہ حضور نے خود اجتہاد کیا تھا تو یہ جو ہے نا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا یہ صرف وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے لیے ہے قرآن و سنت کے لیے عام حالت کے لیے نہیں ہے تو کہتے ہیں جی مشکوک بنا رہا ہے مشکوک تو آپ لوگوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا جی اوورال آپ کے جو ریپیوٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل ادیس کو گستاخر رسول بھی کہتے ہیں تو آپ مان لیں کہ اہل ادیس گستاخر رسول ہے اور جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کہا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہیں قرآن سنن سے لیکن یہ تو بابیوں والی باتیں ہیں نجدیوں والی وہ تو شیطان کے سینگ ہیں تو ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو کتاب و سنت میں لکھا ہے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفی نیروان بخاری مسلم میں لکھی ہے آپ بھی اس کو مان لیں آپ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے ٹو تھری ڈبل ون کے جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حریرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ سکھایا تو نبی الاسلام فرمایا تین دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت القرصی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں ممور ہو جاتا ہے تو شیطان سے بھی کہتے تھے یہ بات لے لیں آپ سچی بات ہو انجینئرز آپ سے نہ لیں اے دے جو نال ایڈ کر لو کسی مدرسے سے پڑھ کے آئے سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تُو گورا ہے پہلے مسلمان ہو پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے اس وقت تک میں نے یہ آیت نسپنڈ کر دی ہے میں نے یہ آیت ماننی نہیں ہے تو یہ آپ کہیں گے آپ نے ریفرس کو فالو کر رہے ہیں کتابوں کو مانیں بابوں کو نہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سوفی بھی کہتے ہیں تو کہنے سے کیا ہوتا ہے کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور بابوں کا وکھرا جہاں اور اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے اب انجینئر مریضا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو تو حضرت جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے ہیں تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناہل نہیں اس طرح کے انظامات آپ لگائیں گے آپ نے چونکہ لگائے ہیں میں نے پہلے بھی طبیعہ صاف کی تھی اب میں آپ کو انڈ پہ وہ چار حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعہ صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاق تھے رسول اللہ کے بھی گستاق تھے صحابہ اکرام کے بھی گستاق تھے اور دین کی جڑے انہوں نے اکھاڑی ہیں میں چار حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کب پورا فرقہ اہلِ حدیث کھڑا ہے اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روحِ عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہلِ حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں ان کی فکر کہ کتاب اللہ سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چل پڑے تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء اکرام کے اوپر گناہ کی بھی تعمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پر پریزنٹ کیا وہ ہم نے نہیں چاپا ہوا وہ سعودی عرب سے افتاوہ ابن تحمیہ چھپے ہوئے ہیں ہم ایک ایک امام ابن تحمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا چاند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے سکالر تھے ابو بکر غازی پوری دیوبندی عالم دین تھے فوت ہو گئے ہیں یہاں پر علیاز گھمند صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں بہت سیانہ بندہ تھا وہ اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تحمیہ اہل سنت اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے نہیں میں پیارا اس لی نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پساند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کی اقائد مجھے پساند ہے میں تو دیوبند اور فرقہ اعلیدیس کے کئی اقائد سے اختلاف رکھتا ہوں اعلیدیس کی فکر سے نہیں فرقہ اعلیدیس سے تو اس کے مقدمے میں انہوں لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا میں باقی جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر مشرق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پرشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آ کے بند کیسے بند آ جائے تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزمات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پر لگا رہے ہیں ہم وہ سارے عقیدیں ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب بھجی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے یہ جواب تو نہیں ہے نا آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب انٹی وینم دے دو تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے گوگل میں جا کے ارکائیف کے اوپر آپ جائیں کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی انگلیش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے چھوٹی سی کتاب ہے اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر فورٹین کے نام سے رکھی ہوئی ہے عربی میں وہ اریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے عربی والے ریفرنسز میں نے مقتبہ تو شاملہ سے اریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعادی عرب والوں نے سافٹ ویر بنایا ہے اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے اور انگلیش والی بھی انہوں نے ہی ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ دو چار صفوں کے اوپر نکال کے نا لادہ سے کر دی ہیں اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یا آپ مقتبہ شاملہ میں بیچ کریں نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں آئیں بات کریں مارے ساتھ تو وہ تو تقریباً سولہ سترہ ریفرنسز ہیں میں صرف چار بتا رہا ہوں ابھی حضور برکت کے لیے حق چار یار ابو بکر عمر اسمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین کی نسبت سے باقی اب خود اس میں پڑھ لیجئے گا اور وہ چار ہی میں نے ٹاپک لینے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ نبی الاسلام کی صحابہ سے اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عمام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلسفہ کے رد میں ہے اس میں انہوں نے فلسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی اور جب فلسفہ نے متشابہات کے اوپر کوسچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے سورہ علیمران آیت نمبر 07 صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا انہوں نے جواب دیتے دیتے وہ اتنا آگے گئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے ہے تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا اچھا اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ فارغ تھا تو وہ کہتے ہیں یہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے تو اس کا مدلہ ہے اللہ فارغ تھا تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑتے یہ تو وہی جانتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ دو ٹرم سمجھ لیں قدیم اور حادث قدیم صرف اللہ ہے یہ فکھ کو بھی آپ سوچیں علم القلام کی ٹرم ہے فکھ کی نہیں علم القلام کی ٹرم ہے قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو لیکن علم القلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں تو قدیم صرف اللہ ہے اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے انبیاء فرشتے جنات مخلوقات تو جب ابن تیمیہ نے کہا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے یہ تو نیا پنگا چھوڑ دیا ہے بڑی مشکل سے گوڑ کے پروں کا بنواتے ہیں اگر آپ کہہ گے مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے تو پھر تو گوڑ کا کنسیپٹی ختم ہو جائے گا حالانکہ اس کی میں نے لوجیکل جواب بھی دیئے ہیں یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو بھی ہے ہو کریئیٹڈ گوڑ وہ آپ دیکھ لیں اب یہ تو لکھ بیٹھے تو اب کھڑی ہوگی مسئیبت پھر قدیم اور حادث کا فرقی ختم ہو گیا قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نامی توحید ہے اب یہ نہ سمجھے گا کہ یہ میری اقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہے صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھیں اور وہ چیزیں انہوں نے ہائلائٹ کی اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث سے عظم رہے ہیں پھر سعودیہ والوں سے عظم نہیں ہے انہوں نے بھی نکال دیا انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یہ حدیث انہوں نے سلسرہ حدیث سیعہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والے ہیں تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں ابن تیمیہ کا وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کونسپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی الاسلام پیدا ہو چکے تھے اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو منگڑت روایتوں کو جمع کر کے پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے کاش وہ اس طرح کی جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی لیکن انہوں نے تو لکھ دیا اللہ ان کو معاف کرے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے کوئی حدیث پتا تھی تنمزی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا کلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوئے ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کہتا ہے ہمیشہ سے ہیں حوادث اور یہ البانی نے گریفت کی سلسلے حادث سیعہ کے اندر ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی تسلی کے لیے یہ کہتا ہے نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ کل کا چھوکرہ کر رہا ہے آپ چھوکرہ ضرور کہیں مجھے مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے لیکن میرے علمی درائل کو تو لے کے چلیں میں چھوکرہ ورڈ کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہاں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جاہل چھوکرہ ہے پھر میں اس کو برا سمجھوں گا چھوکرہ تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو آپ کہہ لیں میں نہیں اس سے برا سمجھوں میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 years کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ میرے لیے تو فخر کی بات ہے میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو ٹھیک ہے اچھا وہ رد کیا شیخ البانی نے اور خود شیخ زبیل لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کڈیم کرتے تھے بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے صرف راز بھائی کی اس میں میری بھی آواز ہے جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تحمیہ کی ان عقائد ساملانے برات کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں آلونا ابن تحمیہ سے شیخ الاسلام کا لکب بھی لینا ہے بسے زبیل لیزئی صاحب تو نیجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تحمیہ کہتا ہوں اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے کیا ابن تحمیہ اہل سنت تھے تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کا جواب لکھا وہ کتاب تھی نا ابو بکر غازی پوری کی کیا ابن تحمیہ اہل سنت تھے تو زبیل لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء مولا علی کاری فلان فلان جو ہے ابن تحمیہ کو اہل سنت مانتے تھے میں نے کہا یہ جواب نہیں یہ جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تحمیہ کے جو فاسد قائد بتائیں نا ان کا آپ جواب دیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی کہتے ہیں میں نے کتاب تو کونی پڑھی تو میں نے کہا آپ اس کتاب کو جواب لکھ رہے واقعی جواب میں بھی نظر آ رہے کتاب نہیں پڑھی بھی کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے اس میں یہ والا الزام بھی تھا تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیل لیزئی صاحب پھر وہ اہل ایدیس میں سے تو نکال دی گئے پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ یہ لکھا ہے تو پھر وہ مجھے کہا اولی بھئی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے پھر اس میں انہوں نے فونکال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی خالق اور مخلوق کا فرقی ختم ہو گیا اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے اور آپ امام المواہدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو اب وام پوچھے گی ہم تو وام کی دالت میں رکھ رہے ہیں دوسرا آج ہے نبی الاسلام کے بارے میں انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگا ہے ابن تیمیہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے اس نے لکھا ہے فتاوہ ابن تیمیہ کی دسمی جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انبیاء اکرام گناہ پر قائم نہیں رہتے ہم اس سے اجتہادی خطاہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گناہ اور اس نے لکھا ہے گناہ متلکن متلکن میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبیل اسلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہوگی تھی وہ جھوٹی روایت سورة النجم کی آیت نمبر 19 اور سورة الحج کی آیت نمبر 52 اس کی تفسیر آپ ابن کسیر میں 52 سورة الحج کی پڑھ لینا اس کی تفسیر میں پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نکل کی وہ جالی روایتیں ہیں ابن کسیر نے خود رات کیا ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ سورة النجم کی آیت پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے جب سورة النجم کی آیت نمبر 19, 20, 20 آئی نا تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا یہ بلند اور عالی مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گھر پڑے کہ آج تو حضور نے بھی مارا مقدمہ مال دیا یہ روایت مرسل روایت ہے کسی سے آبی تک ثابت نہیں ہے ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا اور فتاوہ ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تعمت لگائی نہ اس کی دریل میں یہ روایت پیش کی ہے اور اہلہ دیس آج کل کہتے ہیں یہ روایت جالی ہے تو تمہارے روانی اببا جی کو نہیں پتا تھا یہ جالی ہے کہ نہیں اب ذرا لگاؤنا اس کے حکم اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے ریزل نکال کے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے منو کہندے ہو جی بشکوک کی تاقیدہ تو اڑے اببا جی نے بشکوک کیتا ہے ان تو اڑی وام تو انہوں پوچھے گی کہ تسی جناب خود کو شملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ حرکت کی تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہلہ بیعت کانفرنس بڑی قرآن ہے اہلہ بیعت کا نام تو برکت کیلئے لکھتے ہیں اس میں انہوں نے آلہ امیہ کانفرنس ہوتی ہے ویسی کے لئے تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ابن تحمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رجلن سالحن عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے اس کی توہین کی ہے ابن تحمیہ نے عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے اور وہ اپنی کتاب اقتداء السراط المستقیم میں لکھتے ہیں جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا اس کی عربی بھی موجود ہے ہم وہ بھی لگا دیں گے اردو ترجمہ دار اسلام والوں نے شائع کیا ہے اس کا پی ڈی ایف کتاب و سننہ ڈاٹ کام اہل حدیث کی ویب سائٹ پر رکھا ہے اس میں انہوں نے بقیدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حاج میں نماز پڑھی تھی وہاں وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پر واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے اور آپ کے اببا جی اس پہ ابن عمر کے پر بیدت کا فتوہ لگا کے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیدت ہے نا یہ ابن عمر نے شروع کی تھی یہ کام خلفہ راشدین سے ثابت نہیں ہے اور آگے لکھا کہ حضور نے تو میں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بیدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا یہ خلفہ راشدین نے کام شروع نہیں کیا یہ ابن عمر نے کیا ہے اب سیدھا سیدھا فتوہ لگا دیا نا باہر لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کی پر وہ کہتے ہیں اس بیدت سے مراد وہ تھا جسنا حضرت عمر نے تراوی کو کہہ دیا تھا نعم البدعت حاضی تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ کی حدیث جو مشکار میں بھی ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفہ راشدین المہدیشین کی حدیث فٹ کر رہا ہے اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نہیں نہیں بیدتوں سے بچنا میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم بکڑ لینا یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلفہ راشد نہیں تھے انہوں نے یہ بیدت شروع کی ہے میرے پاس ایک ام القرآن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آئے اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں بڑی دیر بیعث ہے کرتے رہیے جی وہ لغت کے معنوں میں اسطلاح کے معنوں میں میں نے کہا یا اللہ کو جان دینی ہے تم نے یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نہ کرتے کرتے بیعث کے بعد تھوڑی دبا کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے تو میں نے کہا یا ری پھر ایلہ دیش کیوں میرے خلاف ہوئے ہیں کہ اب نے تائمیہ کو رکھا کہتا ہے جی وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا آپ کو نہیں پتا تھی آپ کو کب آپ کی غلطییں بتاؤں گی شیعہ کو اپنی غلطییں تب پتا چلیں گی جب کوئی سنی بتائے گا سنی کو اس وقت پتا چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہلِ بیعت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے اہلِ دیش کو تب پتا چلے گا دیوبندی بریلوی بتائے گا دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتا چلے گا جب اہلِ دیش بتائے گا اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے تو یہ بالکل واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کو بتری ڈکلیئر کیا صحابی کی بھی توہین یہ نیم رافزی نہیں رہا اب ابن تحمیہ ڈریکٹ توہین ہے پکہ رافزی ان کی جو ڈیفنیشن ہے ہم کہیں گے ابن تحمیہ کی اجتہادی غلطی ہے اللہ اس کو معاف کرے عجر نہ دے مہمو اجتہادی غلطی جو عجر کر لگو نا اللہ معاف کرے لیکن توڑا کام پا گیا اور توڑی ذمہ داری ہے کہ جو جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابباجی کے اوپر یہاں پہ میں عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو ابن تحمیہ نے الزام لگایا ہے میں اس کو کلیریفئی کر دوں یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے ابن شیخ زبیر صاحب کی جو فون کال ریکارڈڈ بوجود ہے اس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھئی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں اس پہ ان کو سواب ملے گا اسلام علیکم علیکم اسلام شیخ صاحب اچھا اچھا شیخ صاحب سرفات بھئی کو میں نے سپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہے یہ میرے پاس ہی بیٹھے میں تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے یہ آپ بات سن لیں آپ بتائیں جی ان کو شروع سے یہ سرفرات صاحب اس نے ہمارے پاس آئے جنب علامہ السلام جی جی وہی ہے وہی ہے کریں جی اسلام علیکم کیا حال ہے جی سرفرات بھٹ محمد سرفرات بھٹ آپ ہمارے پاس آئے تھے جی جی تین لڑکے آئے تھے نا ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل دیس کوئی نیکلواتا سورک سی داڑی والا ایک بلیک سی داڑی والے تھے ایک چھوٹی داڑی والے تھے وہ میں ہوں تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں ہاں موجود ہیں اور بالکل غلط ہیں غلط ہیں ہاں بالکل غلط ہیں صحیح ہاں 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 اس کو ہم کہتے ہیں نا دنگے کے چھوٹ کتے ہیں صحیح اب اب میں نے دیکھا ہے نا وہ خطاوہ میں جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خطاوہ ہی بھی تین یہ جو ہے نا جی جی یہ کتاب بشکو کے ساتھ ہے صحیح صحیح بتائیں کیا مجھائے کیا مجھائے یہ ہے اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان بن قاسم جو اس میں کام کیا ہے نا اس کے ساتھ شیخ حماد انساری بکھے شیخ حماد انساری جو سعودیل کے بڑے آنم تھے جن کا مدینہ میں بڑا مکتب بھی ہے جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں ساعتبار بھی کنا دی اس میں تحریف بھی ہے اور تسلیف بھی ہے تھی تو بلکہ ہے تو اب یہ کتاب ہم ہوگئی مشکوک تو این ممکن ہے کہ تیمی نے یہ بات کہی اگر کہی ہے تو بکواہ سے غلط ہے اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اعتبار سرادوں دوسرے سے غلط بات ہیں اب عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے حضرت ہم اس کو ایک آلم سوچتے ہیں آنے سنت کے آلم پہ لیکن ان کی جو غلطیاں تھی غلطیوں سے ہم بری یہ اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں پہلے تو امام بخاری نے یہ دس حدیثیں اوپر تلے کٹھی لیں ہیں اس کے پر انہوں نے باپ باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور نیچے لے کے آئیں کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جائے کرتے تھے جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے تھے تو امام بخاری نے اس سے زل نکالا ہے ٹھیک ہے کہ حضور کی متبرک جگہ ہیں تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدت ہے اس بچارے کو کیا پتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدونا عطبان بن مالک ایک صحابی تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندین آلے بہ پڑھتے ہیں میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے آپ میرے گھر سے شریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں میں اپنا مسلح اسے بنا لوں گا یہ کہتا ہے نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا نعوذباللہ اس کو شرکی بو آتی ہے اس کی بھی توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نبیوں کے بغیر جو توحید ہے وہ شیطانی توحید ہے ٹھیک ہے نا تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بندنام ہوتے ہیں گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں تو یہ بخاری مسلم میں اتبان میں مالک حضور کو لے گئے پورا محلہ جمع ہو گیا جب پتہ چلا حضور آئے مارے محلے میں کوئی حلوہ بنا کے لے آیا کوئی چیز اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ان کا یہاں پڑھ دیں مسجد بیعت انہوں نے بنا لی تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کونسا ضروری ہے یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے اور نبی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دن فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے تو وہاں پہ فرض نماز بڑھا کرتے تھے جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام تو حضور کی جگہ وہ تلاش کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں آپ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اس پہتا ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے آپ کوئی کہے کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے تو انہوں نے یہ بھی میسے دیا کہ سیدنا ابو بکر عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا ابو بکر عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اممہ عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اممہ سے کہنا کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے تو اممہ نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہیں کسی جگہ کو مقصود نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو اس میں شرک ہو جاتا ہے جو ان کے اباجی کو نظر آیا ہے اور عبداللہ بن عمر کو بیٹی کہا ہے میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں توحید بیان کریں توہین نہ کریں تو اور پھر کہا کہ اممہ عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں با اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحر کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے اور انہوں نے یہی کہا جا کے آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اممہ نے اجازت دی ہے تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے انہوں نے کہا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے پھر اممہ سے اجازت مانگنی ہے کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا تو اگر کہیں اممہ کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفن آ دینا تو یہ جناب صحابہ اکرام کے دل میں نبی الاسلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی حضور کے تبرکات کی عزت تھی ان لوگوں کو کیا پتا کہ تبرکات کیا چیز ہیں صحیح بخاری کھولے نا امہ سلمانے حضور کے چند بال نکالے آپ کی وفات کے بعد ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں تھے اور کہا یہ حضور کے بال ہیں اور یہاں پہ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا برطن بھیج دیتا ہے میں اس میں گھول کے دیتی ہوں مریضوں کو شفاہ ہو جاتی ہے اس سے اور صرف بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہے اس سے بڑی بات آپ کا کرتہ کرتہ تو جسم کا حصہ نہیں ہوتا وہ تو آؤٹ سائیڈ کی ایک چیز ہے نا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت عبی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی فوتباد میں ہوئی ہے حضرت عائشہ کی نزہ کے عالم میں انہوں نے حضرت عائشہ سے ایک کرتہ حضور کا لے لیا کسروانی تیالسی کالا جبہ آج تو اللہ کے شکر ہے میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے یہ سنت ہے جس میں گھوٹ لگی ہوئی تھی گریبان کے اوپر اس جگہ اور کسروانی تیالسی کا مطلب بھی کالا جبہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو مطلب ہے ریڈ کلر کی ہوگی کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ حضور کا جبہ جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلا دے ہیں تو انبیاء کے تبرکات ڈریکٹ بھی انڈریکٹ بھی یہ یعنی صحابہ اکرام اپنے لیے عظمت سمجھتے تھے پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو صلح ادیبیہ کے موقع پر حضور وضو کر رہے تھے صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جو وہ عروہ ابن مسعود کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس نے واپس دا کے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں رومن امپائر کے کیسر کے پاس بھی گیا میں کسرا کے پاس بھی گیا پرشن امپائر میں میں نے کبھی کسی حاکم کی اتنی عزت نہیں دیکھی اس کے درباریوں کی طرف سے جو صحابہ رسول نبی اسلام کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خموشی سے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو جھپڑ پڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے گویا آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کون پہلے کام کرے اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں اپنے جسم پر مل لیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہ بلے تو دوسرے سے لے کے اپنے جسم پر ملتا ہے یہ سب کچھ صحابہ نے حضور کی مبت سے اظہار کیلئے کیا اور کافروں کو میسید دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں گے ہم تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں تو ان کے خون کے کتریں نیچے گرنے دیں گے یہ میسید دیا تھا پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جب نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مدینہ کے غلام اپنے برطن لیے کھڑے ہوتے تھے حضور برطن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے صحابہ اس کو تبرکن لیتے تھے اور اتنی آپ کی شفقت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں سخت سردیوں میں بھی جب ہم پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے حضور اتنے برطنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے سر یہ بات کہنا آسان ہے کہ سخت سردی میں اتنے برطن یہاں تو پیروں نے دستانیں رکھے ہوتے ہیں آج چموانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں کیا کریں ٹھیک ہے جی اور نام لیتے ہیں حضور کا نبی علیہ السلام کی شفقت کا لیول تھا پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر سر کے بال مڑوائے اور سیدنا طلحہ کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو اور وہی بال جو ہیں وہ موجود تھے صحابہ کے پاس صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کا بال موارک کے بارے میں وہ تابعی بھی ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے تو صحابہ کرام تو اتنے انبیاء کے تبرکات کی انبیاء کی عظمت والی جگہوں کی عزت کیا کرتے تھے لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شاہر اللہ مانتے ہیں غار سور کو غار حیرہ کو ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے وہ حدیث موجمول کبیر تبرانی کے اندر بھی موجود ہے دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں بھی ہے اور کئی کتابوں کے اندر ہیں میں نے واقع میراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دی ہیں کہ نبوی علیہ السلام کو شب مراج جب فرشتے ساتھ لے کے گئے تو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور کہاں یہاں پہ روک جائیں تو آپ علیہ السلام اس زمین پہ اترے اور کہا کہ یہ طیبہ ہے یہ مدینہ ہے جو آن قریب آپ کا مسکن بنے گا پھر تھوڑی دور جا کے پھر سواری روکی گئی اور کہا یہ کوہے تو رہ جہاں اللہ تعالی نے موسیٰ سے ملاقات کی تھی نبوی علیہ السلام نے اس کی زیارت کے لیے بھی وہاں اترے پھر بیت المقدس میں ایک جگہ جا کے سواری روکی کہا یہ بیت اللہم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی تو نمبیاء کے جو تبرکات والی جگہیں ہیں نا ان جگہوں پہ نبوی علیہ السلام کو بقیدہ وزٹ کروایا گیا اب اس قدیس کو اتنی قدیسوں کو لے کے ایک قدیسے ختم کرنا جی وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جب ایک صحابی چلے گے کوہیتور کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے پہلے ملتے تو میں تمہیں حدیث سناتا کہ تین مجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو اور یہ حدیث تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ تین مجدوں کے علاوہ جاوے نہ کسے جائیں اور وہ تین مجدیں ہیں بیت اللہ اور مشد نبوی اور بیت المقدس وہ ہے ایکسٹرس اے اورنری سواب کی نیت سے ورنہ تو سنن نسائی کے اندر ہی موجود ہے کہ جو شخص یعنی مسجدِ کوبا میں جاتا ہے اور دو نفل پڑتا ہے اسے ایک عمرے کا سواب ملتا ہے تو وہ تو مسجد اس تینوں میں نہیں آتی ہے اور حضور حرفتے کو جائے کرتے تھے تو حدیثوں کو تھوڑی سی فک بھی پڑے ویسے بہت سے کہہ رہے ہوتے ہیں خالی اہلِ حدیث نہ بڑھو اہلِ فک بھی بڑھو وہ سب کو جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں ویسے تو میں فلبدی اس پہ کئی اور حوالے دے سکتا ہوں لیکن میری محبت کا تقاضی تھا جو عبداللہ بن عمر سے میری عقیدت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے دفاع میں اتنی گفتگو ضرور کرتا یہ ڈیو تھی اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھ دیا اور آخری حوالہ جو آپ کے لئے بہت تکلیف دے ہے ویسے بھی یہ ملاز شریف کا مہینہ چل رہا ہے چودہ سو بیالیس ہجری نومبر دوہزار بیس تو ملاد کے بارے میں اقتداء السراط المستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ ملاد منانا اگرچہ بیدت ہے لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے اس پہ ثواب ملے گا یہ بریلوی آ کے ممبروں میں بیان کرتے ہیں بقیدہ حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ ملاد منانے پہ ثواب یہ ہے بیدتِ حسنہ والا معاملہ یہ ملاد کو بیدتِ حسنہ مان ہے ابن تیمیہ نے کیونکہ ثواب تو بیدتِ سیعہ پہ تو نہیں ہوتا حضور تو کہہ رہے تمام بیدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزگ میں لے جانے والی ہیں اس کے تحت اگر کوئی شخص بیدت کے اوپر ثواب کی بشارہ سنائے اگر اس کو بیدتِ سیعہ مانتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے پر فتوہ لگے گا ہم تو بیدت کا فتوہ لگاتے نہیں میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیلوپل کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں غیر شریعہ فعال نہ کریں آپ سیرت، صورت اور واقعات جو صحیح سنت سے ثابت ہیں بیان کریں عظمتِ صحابہ، اہلِ بیت اور نبیلِ اسلام کی بیان کریں وہ ٹھیک ہے لیکن ابن تیمیہ لکھا ہے کہ ہے تو بیدت ثواب ملے گا تو بیدت کے اوپر ثواب کی بشارہ سنائی ہے اس نے اور اس نے بیدتِ صحیح کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مستار لیا ہے اس کو کنڈیم کر خیر دار اسلام والوں کو شرم آئی انہوں نے نیچے فوٹ نوٹ لگایا ہے کہ لیکن جب پتا چل جائے کہ ایک چیز بیدت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا تو تو آڑے روانی اببا جنہوں نے گھل نہیں بتا لگی تو یہ جب میں نے زبیلی زیدی صاحب کو بتایا نا ابن تیمیہ نے لکھا مجھے آج بھی یاد ہے اوہ علی بھئی اس نے تو ساری بیدتیں علال کر دی ہیں یہ فون پہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہتے ہیں تو آڑے ایمام میں نے کہا تھا نہیں میں انہوں نے آفیز ابن تیمیہ کہنا ویسے انہوں نے رسالے شیخ الاسلام لکھا ہے وہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور جائز ہے اور میں نے ان کو قائم رکھا ہے آخری وقت تک کہ آپ نے کبھی آل عدیس فرقے کو للکارنہ نہیں ہے ورنہ ہم آپ کے بعد آپ کو کوٹ نہیں کر سکیں گے تو آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں میرے بارے میں چڑھا رہے ہیں آخری وقت میں کہتے تھے ریٹن میں فتوہ لے لو اور سر ڈیڑھ دو سال ان کی زندگی میں میں نے انگامہ کھڑا کیا رکھا ہے اور مجھے فون پہ ایک ایک بات ان سے ہوتی تھی ڈیڑھ سال جو آپ فتوہ نہیں لکھوا سکے وہ ایک دن میں کیسے لکھ دینا تھا انہوں نے آخری دنوں میں وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کہ فتوہ لکھ دو تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں وہ جو کربلا والی حدیثیں علی نے لکھی ہیں تم جواب دونا ان کے مجھے سے فتوہ کیوں لکھواتے ہو میں تو اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث کس طرح حدیث لکھنے کے پر فتوہ لگا دے اور اس نے تو فام بھی نہیں اپنا اوپر لکھا مجھے سے کہتے ہیں فام لکھو یعنی وہ آپ حدیث کو ہی آیا تو میں اس کے پر فام لکھ دوں مثلاً صحیح بخاری کی حدیث ہے جو 2812 کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جو ہے وہ اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرح بلائے گی اگر اس کے پر میں فام لکھ دوں کہ حضرت امار ابن یاسر کو قتل کرنے والی جو جماعت تھی فلان 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 وہ دوزخ کی طرح بلانے والی باغی جماعت تھی اب یہ سارے الفاظ میں بولوں تھے انہوں نے اوپر الفاظ پر کہنا ہے یہ دوست کی کہتا ہے تو ہم نے تو حدیث کے اوپر فام لکھے ہی نہیں ہے آپ تو خود کہتے ہیں صحیح حدیث ہی مارا فام ہے تو اس حدیث میں جو فام نکل رہے وہ آپ لے لیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 4776 نمبر حدیث میں جو لکھا ہے وہ ایک تابعہ آکے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کو کہتا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے ہم تو خیر اترام کریں گے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نحاق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے اڑپ کریں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لوٹو اب بتائیں ہم اللہ کی معنی یا معاویہ کی معنی ہے تو عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو خموش ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والا جانور وہ اس تابعی کی رسپیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو اب اس حدیث کے اوپر میں کیا باب باندھوں گا کہ فلان 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 کام کرنے کا حکم دیتے تھے تو انہوں نے اوپر ایڈنگ پکڑ لینی ہے حدیث کو چھوڑ دینا ہے تو سر میں چونکہ سب کے ساتھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ہم نے حدیثیں لکھی دو سو کربلا کے اوپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں فائی بیر سچ پیپر جس میں دو سو روایتیں ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور ادر دن بخاری مسلم پہ میں نے شیخ البانی شیخ شعب ارنوت اور شیخ زبیلیزی رحمہ اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہے کوئی ایک حدیث نہیں اس پہ آپ انگلی رکھ سکیں کہ اس کو تو کسی محدث نے بھی صحیح نہیں کہا نکالیں باقی اختلاف تو ہو سکتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کو اختلاف ہے بخاری مسلم تو سیونٹی پرسنز زیادہ آلموسٹ اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے ان کو لے لیں اور اس کا جواب دیں وہ جواب نہیں ہے بس یہ لوگانوں دیسہ دزدہ ہے دیسہ دزدہ ہے تو وہ رسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہلیسونتپاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کاپی مانگوانی وہ بھی مفت آئے گی صرف تین سو ٹی سی ایس کا خرچہ آپ نے دینا ہے صبح نو سے لے کے شام پانچ بڑے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر 03215900162 اور اگر پاکستان کے باہر سے کریں گے تو ڈاکہ پاکستان میں ہی مانگوائیں گے باہر نہیں آپ بھیجیں گے یہاں مانگوا سکتے ہیں بیچ میں نمازوں کے وقفے کے لیے بعض وقت بند ہوتا ہے تو آپ فون کریں بارہ کا پیکیج آپ کو فری آئے گا صرف تین سو ٹی سی ایس کا خرچہ آپ نے دینا ہے بارہ میں سے نور سرچ پیپر ہے اور تین اذکار کارڈ ہے یہ آپ کے گھر مفت آ جائے گا آپ پڑھیں اس کے بعد دیکھیں کہ کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں اور بابوں کی تعلیمات کیا ہیں میں نے اس ایشو کو انٹینڈڈ چھوڑنا تھا لیکن اب آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو اس وقت موسٹ لیڈنگ پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے میں یہ کوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے گینس میں نے کچھ اندائی کٹھا کرنا ہم تو ایک روپیہ نہیں کسی سے لیتے ایک فورن ٹور نہیں لگاتے عورت کا فتنہ مال کا فتنہ فیم کا فتنہ ہم نے اس کو طلاق دی ہے جو آپ کہتے ہیں جی وہ اکیلہ بیٹھ کے لگا رہتا ہے اکیلہ نہیں ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج کل کرونا ہے اس لیے ہم بندے دکھاتے نہیں ہیں تو وہ پھر عجیب و غریب لگتا ہے وہ پھر آپ کہیں گے اس میں خالی کرسیاں بھی ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی ہے تو اس لیے آپ مجھے دیکھتے رہے ہیں اس کو خوش ہوتے رہے ہیں باقی یوٹیوب کے پر آ رہی ہیں ویڈیوز آپ دیکھیں تو آندہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اتنے بڑے لیڈنگ پلیٹ فارم کے پر آپ حملہ کریں گے تو بجائے کہ ہم لوگوں کو آپ پہ چڑھ دھوڑائیں بہتر یہ ہے کہ لوگ آپ پہ نہ چڑھیں ہم الوی طریقے سے اس کو جواب ریکارڈ کروا دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر